اداب ناظرین میں ہوں اپنے ازبان تازی ملک اگر ہم بات کریں جمعو کشمیر کی جمعو کشی میں یوہ جو ہے بہت پریشان ہے یوہ جو ہے سڑکوں پہ ہے یوہ جو ہے آج خود کشی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ سٹیٹ کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ یوہ بہت پریشان ہے اگر جائیں تو جائیں کہاں فریاد کریں تو کریں کس سے اسی سارے مودے پہ ہمارے ساتھ ہیں آج رجوری کی چانے بچانی ہستی کوٹ رنکا کے رہنے والے سر جی تھاکر جی میں ان سے تھوڑا جاننے کی کوشش کروں گا تھاکر صاحب بہت بہت سواگت آپ بہت بہت دنے مدد صاحب تھاکر صاحب یوہ کافی پریشان ہیں سٹیٹ کے حالات جو ہیں ایسے بن چکے ہیں کہ آج یوہ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ چکا ہے کیا کہیں دیکھئے جو جمعو کشمیر کے ریاست کے حالات ہیں پچھتر سال میں پہلی بار جو انیمپلائیمنٹ ہمیں اس گورنمنٹ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے آج نوجوان جو ہے سڑکوں پہ ہے لاتھییں کھا رہا ہے ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا محول رہا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دیش چھوڑ کے جانا پڑے گا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب حالی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بلیک لیسٹڈ کمپنی جو دیش کے ڈیفرنٹ سٹیٹس میں جو ہے ان کو بلیک لیسٹڈ کیا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں منوج سینہ صاحب یہاں پر آکے اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اپنا جو ہے تانہ شاہی راج جو وہ چلانا چاہتے ہیں یہ یہاں کا نوجوان اور جمع کشمیر کی عوام اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارے نوجوانوں کی طرف دیکھا جائے حالی میں دیکھو انہوں نے پراپٹی ٹیکس لگایا اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے یہ ڈیلی فرمان جو ہے جاری کرتے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا کہ لمبڑ داری راتو رات ایک محول کو گڑ بڑ کرنے کا میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بلکل بلکل پولٹکس جار رہی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ دبوچا جا رہا ہے جو بھی کوئی سامنے بات کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے ایلیگل ایف ایئرز بھی لگوائی جاتی ہیں سرکار چاہتی کیا ہے اگر یوہ اتنا پریشان ہے یوہ اس وقت خودکشی کر رہا ہے ڈرس کی طرف چلا گیا ہے تو دیش میں ابھی کافی آوازیں آ رہی ہیں کہ یوہ جو ہیں ہمارے یوہ کو بہت بینیفٹ مل رہا ہے دیش کی طرف سے لیکن جمہو کشمیر کی بات کریں اگر جمہو کشمیر میں ایسے حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے اور یہاں اگر یوہ خودکشی کرتا ہے تو اس کا آپ اپنی طرف سے کیا کہیں گے کہ یوہ آخر خودکشی کیوں کر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں جس پرکار آپ یوہوں کی بات کی ہے جمہو کشمیر میں انہوں نے انیمپلائیمنٹ کو ختم کرنا تھا وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں دینی تھی بدلے میں انہوں نے دیا گیا نشے کی دکانیں دی وائنشاہ پہ جگہ جگہ کھلائی گئی تو اسے آپ میرے کو بتاؤنا یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو نشہ دے کر ایف آئی آر لگوا کر نوجوانوں کا جو آنے والا کل ہے آنے والا جو فیچر ہے وہ ختم کیا جائے ان کا یہی پلان ہے یہ نہیں چاہتے کہ جمہو کشمیر کے حالات جو ہیں وہ ستر پائیں حالات جمہو کشمیر کے جیسے بھی ہیں ہم سہن کر رہے ہیں لاتیاں بھی کھا رہے ہیں لاتیاں بھی کھا رہا ہے ایرسٹ بھی ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف جو سرکار ہماری بڑے بڑے دعوے کرتی ہے وہ کہیں کھوک لیں نظر آنے دیکھیں سرکار تو ہمارے لوگوں کو کہتی ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر پردان منطری صاحب ہمارے علاقے میں کوئی ڈبلومنٹ کے پرچیکٹ لاتے ہیں تو وہ ہمارے پر آسان نہیں کر رہے ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہیں یہ جنتہ کے ووٹوں کی وجہ سے ہی یہاں اگر کوئی ڈبلومنٹ ہوگی تو میرے کو نہیں لگتا کہ اس قسم کی ڈبلومنٹ ہوگی آج گاؤں کے اندر آپ چلے جاؤ جو کرپٹ لوگ ہیں وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں خاص کر اگر میں سرپینچیز اور جی آر ایس کی بات کروں نوجوان عوام کو جو ہے وہ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہو آپ بھی وزٹ کرتے ہو آپ نے کوئی نہیں چھوڑا جہاں پر آپ نہیں جاتے آپ لوگوں کی آواز اٹھاتے ہو لیکن اس طرح کے محول میں یہ کرپٹ لوگ یہ کرپٹ ایڈمیسٹیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اس طرح سے ہمارے نوجوانوں اور ہماری جنتہ کو پریشان کریں گے ہم آنے والے سمعے میں ان کا حساب لیں گے یہ چند دن کے مہمان ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ آنے بھلے سمعے میں جنتہ ان کو جواب دے گی اور یہ کہیں ہمیں نظر نہیں آنے والے یہ تھے کوٹرنکا کے ایک یوت تھے ہمارے ساتھ سنجی ٹھاکر جی جنہوں نے کہا کہ بھاجپا کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت نیائے ہو رہے ہیں یوہ جو ہے آج کال بہت پریشان ہے نشے کی طرف چلا گیا ہے شرابوں کی دکانیں جو ہیں ہر گلی کوچے میں کھل چکی ہیں لیکن جمہو کشمیر کا یوہ ابھی بہت پریشان ہے اس پہ گور کرنے والی بات ہے آپ کا مرز بند تازی ملک رجو لے